ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے بات کرنے جا رہے ہیں نکودر کے فقیر شہنشاہ سائنلاڈی شاہ جی کی ایک ایسے مرید کے ساتھ کچھ ایسا واقعات ہوا ان کے یہ جمہو سے تھے چوانکی کے رہنے والے تھے وہاں پہ صدوں کا دربار ہے اور وہ سائن جی کو بھی بہت پیار کرتے تھے ان پہ بہت بروزہ کرتے ہیں اب یہ بات ہے دو ہزار ستارہ کی انہوں نے سائن جی کو پرکھنے کی گلتی کر لی فقیر کو کبھی بھی پرکھا نہیں چاہتا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دو ہزار ستارہ کو اگست کے مہینے میں وہ گئے اور ایک دن پہلے لدے آنے گئے ان کی گاڑی جو تھی وہ بیچنا چاہتے تھے ان کی گاڑی کا مول بھاو ہو گیا تھا وہاں پہ انہوں نے گاڑی بیچی گاڑی ان کی بگ گئی اور وہ واپس بس سے آ رہے تھے تو دوست کہنے لگے کی سائن جی کے دربار میں چلتے ہیں آئے ہیں پھر پتہ نہیں کب آئیں گے تو سائن جی کے دربار بھی چلتے ہیں اب ان کے پاس پانچ لاکھ روپے آ تھا بیگ تھا بلیک کلر کا جو گاڑی بیچی تھی پیسے تھے اور پرس جب یہ دربار کے اندر پہنچے تو ان کو بڑا سکون ملا یقین مانو پتہ ہی نہیں چلا کب دو گھنٹے ہو گئے تھے اور پھر واپس جب چلنے لگے وہاں پہ کام خراب ہوا یہ کام تب خراب ہوا جب ان کا پرس جو تھا جن میں کاغذ تھے اور بارہ ہزار روپے تھے وہ پرس جو والٹ تھا وہ وہاں پہ میس پلیس ہو گیا بڑی چنتہ ہو گئی پانچ لاکھ والا بیگ تو پاس تھا ہی لیکن وہ والٹ اس میں بہت ضروری کاغذ تھے انہوں نے ڈھونڈا پر ان کو ملا نہیں تو انہوں نے سائن جی کو کہا سائن جی کہ آپ کی کرپا ہوئی آپ کی رضا ہوئی تو اپنے آپ مل جائے گا بس پھر یہ جمہو پہنچ گئے جمہو جانے کی تیاری کی وہاں بس لی اور پھر جمہو پہنچ گئے اس پرس میں ان کا فون نمبر بھی تھا پورے چھے دن کے بعد ان کو فون آیا اس ویکتی کا نام رمیش تھا جس کا فون آیا پتھان کورٹ کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو والٹ ہے وہ میرے پاس ہے اس میں بارہ ہزار روپائے ہیں اور کاغذات ہیں زمین کے پہلے انہوں نے مجھے پوچھا کیا 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 ہے پھر انہوں نے سب کچھ بتایا وہ بندہ جو تھا وہ مان گیا کہ ہاں یہ آپی کا پس تھا نکودر بس ٹینڈ میں گرا تھا پتھان کورٹ پیر بابا چونک کے پاس وہ رہتے تھے تو انہوں نے تین دن کے بعد وہاں سدھو کے ماتھر دیکھنے جانا تھا چونکے میں اور وہاں پہ پھر ان کو وہ ملے انہوں نے والٹ دیا اور ایک بھی پیسہ اس میں سے کم نہیں تھا اور یہ سائن جی کو پرکھنا چاہتے تھے کہ دیکھتے ہیں سائن جی پولٹ دلوائیں گے یا نہیں تو سائن جی جو ہیں ان کو پرکھنا تو دور کی بات ہے ان کے مرید بھی دیکھو پرکھنے والے نہیں ہوتے بارہ ہزار روپے میں سے ایک پیسہ بھی کم نہیں تھا اور ان کی جیم میں وہ والٹ پہنچ گیا تھا سات آر دن کے بعد یادی آپ کو ہماری یہ کہانیاں ہماری یہ باتیں سائن جی کے اصل واقعات اچھے لگتے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ سب کے بیتر بسے اس پر ماتمہ کو میرا پرنام آپ سب کا دھنیا واد